ہلو بائی صاحب دیکھ رہے ہیں بی ایسی رویوز تو فائنلی ڈالنگ پرباز کہنے والی مچ اویٹن موسٹ اویٹن مووی کل کی ٹونٹی ایٹ نائنٹی ایٹ ایڈی جو کہ ٹونٹی سیمت جون کو تھیٹر میں ریلیس ہونے والی ہے اور یہاں پر اب اس مووی کا جو ڈبنگ کا کام ہے وہ چالے اور بائی صاحب ڈبنگ بھی لگ بگ کمپلیٹ ہونے والی ہے لیکن یہاں پر پرباز سر کی جو ہندی میں ڈبنگ ہے اس کو لے کر بائی صاحب بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے اور اس اپ ڈیٹ کو سننے کے بعد جتنے بھی ڈالنگ پرباز کے فینز ہیں وہ بائی صاحب خوش ہو جائیں گے تو دوستو اس سے پہلے چھوٹی سی ویڈیو کو لائک کریں چینل سوکار کریں تاگہ پیسک ڈیٹی ویٹس کو دیکھ سکیں تو فین جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس ٹیم کل کی ٹونٹی ایٹ نائنٹی ایٹ ایڈی مووی کا جو اس ٹیم پبلک اندر کریز ہے وہ بائی صاحب بہت بڑے لیول پر دیکھنے کو ملا اور دوسری طرف جو میکرد ہے وہ اس مووی کا باپ لیول کا جو پرموشن ہے وہ کٹو بھی دکھائے دی رہے ہیں جس طریقے سے اس مووی کا پرموشن کیا جا رہا ہے بائی صاحب آج تک کسی بھی انڈین مووی کا اس طریقے کا پرموشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا یعنی کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ میکرد نے خالی میں جو گلپس ڈالے ہیں اس سے اس مووی کی کافی اچھی خائف کریئرٹ ہوئی ہے اور وہیں آپ ایڈز کے ذریعے بھی اس مووی کا پرموشن کیا جا رہا ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کیسے تھے کہ جو میکرد ہے وہ اس مووی کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہے اور وہیں اگر بات کریں اس مووی کی ڈبنگ کو لے کر تو آپ سبھی کو پتہ ہے کہ اس مووی نے بائی صاحب پین ہیڈگار ریلیز ہونا ہے اور پین ورڈ ریلیز ہونا ہے تو یہاں پر جو امیتاب سارے ہیں اور دیپکا پارٹکون میں ہمیں ہیں انہوں نے جو اپنی ڈبنگ ہے وہ کمپلیٹلی ریپ اپ کر دی گئی ہے یسکرین کی جو ڈبنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے لیکن اب جو پرباسر کی ہندی میں ڈبنگ ہے وہ سٹارٹ ہونے والی اور بائی صاحب آپ سبھی کو بتا دوں کہ پرباسر کو ہندی میں جو وائس دینے والے ہیں وہ اور کوئی نہیں بلکہ شرط کل کر رہی یسکرین یعنی کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے جس طریقے کی وائس دیتا ہے نا بائی صاحب پرباسر کے اوپر پورے ہنڈرٹ ایک ٹین پرسنٹ سوٹ کرتی ہے یعنی کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ جو باہو بلیٹ کے ٹائم انہوں نے وائس دی تھی اور اس کے بعد جو باہو بلیٹ نے باکس آفیس پر تبائی مچائی تھی نا وہ انبلیویبل تھی اور وہیں اب کل کی ٹونٹی ایڈ نائٹی ایڈی مووی میں بھی آپ سبھی کہہ ستے تھے کہ ہندی میں شرط کل کر رہا ہے لیول پر کریئیٹ ہو چکا ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کیسے دے کہ یہ جو مووی ہے اب باکس آفیس پر کافی اچھی اوپننگ لے گی اور یہ مووی وان تھاؤزن کروڑ کا جو باکس آفیس کلیکن ہے وہ بھی آسانی سے ورڈ وائٹ کارسے دی کیونکہ اس مووی کا بجٹ بہت زیادہ ہے اور بائی صاحب بجٹ کو ریکاور کرنے کے لیے اس مووی کو کم سے کم بھی آپ کیسے دے کہ چھے سو یا سار سو کروڑ کا جو کلیکن ہے وہ کرنا ہی ہوگا تو یہاں پر ہمیں امید ہے کہ یہ جو مووی ہے باکس آفیس پر ہزار پوڑ کا جو نمبر ہے وہ کراس کرے گی تو فینز آپ کو کہا لیتے کہ کیا یہ جو مووی ہے باکس آفیس پر وان تھاؤزن پوڑ کا جو نمبر ہے وہ کراس کر پائے گی یا نہیں امکہ بڑے زور تر کچھ لائک دیں چھنے سب کریں تاکہ آپ اس ویڈیو ویڈس کو دیکھ سکیں